بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان حائیت رحم والا ہے اللہ کی محبت آپ کے گناہوں سے کبھی ختم نہیں ہوتی یہ ٹوٹی پوٹی کچھی پکی سی فریادیں بھی اللہ کو بہت پیاری ہیں بس وہ ماف کر دیتا ہے ہر تاریخ رات کے بعد صبحوں نے نمدار ہونا ہی ہوتا ہے اس لئے پر امید رہیے اللہ رب العزت کو پر امید لوگ بہت پسند ہیں اللہ کی رضا کے لئے کچھ چھوڑ کر دیکھیں اللہ آپ کو بہترین سے نوازتا ہے دعائیں کتنی ہی بے ترتیب کیوں نہ ہوں لیکن چیزوں کو اپنی جگہ پر واپس لے آتی ہیں سب کچھ پاس ہو کر بھی اگر بے سکونی ہے تو سمجھ لیں آپ کا دل دنیاوی چیزیں نہیں چاہتا بلکہ وہ اللہ سے جڑنے کے لئے تڑپ رہا ہے خود کو اللہ سے جڑنے ہمیشہ کا سکون آپ کا مقدر بن جائے گا دنیا کا سب سے طاقتور آدمی وہ ہوتا ہے جس پر عورت مکمل اعتبار کریں ایک مسکراہت آپ کو مزید دس سال کی زندگی دیتی ہے اندازہ لگانا سستا ہے لیکن غلط اندازہ لگانا مہنگا ثابت ہو سکتا ہے غصے کے ایک لمحے پر صبر کرو گے تو ساری زندگی کے غم سے بچ جاؤ گے جس نے آپ کو غلط ثابت کرنے کا ٹھان لیا وہ آپ کو غلط ثابت کر کے ہی رہے گا خواہ وہ خود اندھا ہی کیوں نہ ہو غصہ ایک ایسا عمل ہے جو صرف اور صرف تباہی اور بربادی پھیلانے کے لیے ہی چنم لیتا ہے آپ کی زندگی کو اور آپ کو برباد کرنے میں سب سے زیادہ ہاتھ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو خود بھی آگے بڑھنا نہیں چاہتے خود کا مقابلہ کسی سے مت کرو آپ جیسے ہو ٹھیک ہو ہم اپنی زندگی کا زیادہ حصہ ان لوگوں کے ساتھ گزارتے ہیں جو ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہوتے صرف ہاتھوں کو نہ دیکھو کبھی آنکھیں بھی پڑھو کچھ سوالی بڑے خوددار ہوا کرتے ہیں اپنی اڑان ہمیشہ نارمل رکھیں کیونکہ زیادہ انچائی سے گر کر شوٹ لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے اعتدال میں رہیں گے تو گریں گے بھی نہیں اور منزل بھی ملے گی مخلص لوگوں میں بناوٹ نہیں ہوتی اس لیے بعض اوقات تلخ محسوس ہوتے ہیں سب سے بڑا زخم زبان سے نکلنے والے الفاظ کا ہوتا ہے جو جسم کو نہیں روح کو زخمی کرتا ہے جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے کوئی کسی سے اونچا نہیں کوئی کسی کا سانی نہیں مالک نے جسے بھی بنایا ہے بے مثال بنایا ہے جب کسی کی زندگی میں نئے لوگ آ جاتے ہیں تو پرانے لوگوں کی اہمیت کم ہو جاتی ہے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے تو اپنے بچوں کو اچھے اخلاق سکھاؤ الفاظ سے بات صرف سمجھ میں آتی ہے جبکہ لہجے سے دل میں اتر جاتی ہے اس لیے جادو الفاظ میں نہیں لہجے میں ہوتا ہے تنقید سے پہلے تحقیق الزام سے پہلے ثبوت اور اختلاف سے پہلے دلیل رکھنا عالی شخصیت کی علامت ہے صرف اپنے آپ کو صاف رکھنا نصف ایمان نہیں اپنی سوچوں اور دل کو بھی صاف رکھنا چاہیے انتظار کرنے والوں کو وہی ملتا ہے جو کوشش کرنے والوں سے بچ جاتا ہے کسی کو دیا ہوا ایک آنسو زندگی کی ساری عبادت پر پانی پھیر سکتا ہے نہایت احتیاط کریں خوشبو لگانے سے پہلے یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ کہیں ہمارے کردار سے تو بدبو نہیں آ رہی جو دوسروں کو اپنے قابل نہیں سمجھتے حقیقت میں وہ خود کسی کے قابل نہیں ہوتے اگر اولاد کو کوئی تحفہ نہ دیا جائے تو وہ کچھ وقت تک روئے گی اور اگر علم نہ دیا جائے تو وہ پوری زندگی روئے گی اپنے بارے میں کسی پیر سے نہ پوچھو کسی فقیر سے نہ پوچھو بس تھوڑی دیر آنکھیں بند کرو اور اپنے ضمیر سے پوچھو تمہاری اولاد وہ کرے گی جو تم کرتے ہو لہٰذا اپنے اولاد کے سامنے ان گناہوں سے بچتے رہو جو تم اپنی اولاد کے لیے پسند نہیں کرتے جو چیزیں کسی ایک فرد کے لیے مسائل ہوتی ہیں وہ دوسرے کی خواہش اور تیسرے کی حسرت ہو سکتی ہیں لہٰذا ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں ہر میٹھے لہجے والا مخلص اور ہر تلخ لہجے والا دشمن نہیں ہوتا لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر صرف بولنے سے پہلے تک بولنے کے بعد انسان اپنے لفظوں کا خود غلام ہوتا ہے سب سے بری چیز انسان کا نفس اور زبان ہے جب یہ دونوں قابو میں رہیں تو انسان فرشتہ بن جاتا ہے سنو آسمان کی طرف نظر ضرور اٹھاؤ مگر یہ مت بھولو کہ پاؤں زمین پر ہی رکھے جاتے ہیں انسان جب تک دوسروں کے اشاروں پر ناشتا رہے تب تک بہت اچھا اور جب خود کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے تو اسے خود غرض کہا جاتا ہے کامیاب لوگوں کا کردار بتاتا ہے کہ وہ کامیاب ہیں وہ شور نہیں کرتے اپنی کامیابی کا جنگ لڑنی ہی پڑتی ہے اپنے زور بازو پر زندگی کے میدانوں میں موجزے نہیں ہوتے نزدیک سے آنے والی آوازوں میں سب سے قریب کی آواز زمیر کی آواز ہیں جو بہت ہی کم لوگوں کو سنائی دیتی ہے کچھ لوگ غلط ثابت ہونے پر معافی نہیں مانگیں گے بلکہ رابطہ توڑ لیں گے باپ کا ہاتھ پکڑ کر رکھو کسی کے پیر پکڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی وقت گزر ہی جاتا ہے کوئی حرف حرف آخر نہیں ہوتا کوئی شخص شخص سے آخر نہیں ہوتا وقتی ہار یا کسی غم تکلیف میں اللہ سے شکوہ کبھی مت کرنا کیونکہ جو وہ جانتا ہے تم نہیں جانتے غفلت میں رکھنے والی خوشی سے بہتر وہ غم ہے جو آپ کو اس دنیا کی حقیقت سے واقف کرواتا ہے منافق کی بات خوبصورت ہوتی ہے لیکن اس کا ردعمل بہت دردناک ہوتا ہے حد سے زیادہ احساس اور حد سے زیادہ سوچنے والے لوگ کبھی خوش نہیں رہ سکتے اپنے خوشیوں کو بڑھا لینا کسی سے انتقام لینے کا بہترین طریقہ ہوتا ہے امیر صرف وہ شخص ہے جو کسی لالچ کا قیدی نہیں ہوتا بہت زیادہ خاموش رہنے والے انسان کے اندر بہت زیادہ شور ہوتا ہے